چین آو بریج بریج کا کنسٹرکشن جمہو کسمیر کے راشی ڈشٹک میں بکل اور کوری کے بیچ کیا جا رہا ہے چین آو بریج کا کام پورا ہونے کے بعد اس کی اوچائی 359 میٹر ہو جائے گی جس کے وجہ سے یہ دنیا کا سب سے اوچا بریج بن جائے گا آگ کے کنسٹرکشن کے لیے نومبر 2017 میں اپروول دیا گیا تھا اور پھر اپریل 2021 میں آگ کا کام پورا ہوا تھا چین آو بریج کی اوچائی 359 میٹر ہے اور لمبائی 1315 میٹر آگ کے سپین کی دوری 467 میٹر ہے اور لمبائی 480 میٹر 2002 میں چین آو بریج کو نیشنل پروجیکٹ ڈکلیئر کر دیا تھا اس بریج کے ساتھ ایک اور چھوٹا بریج ہے چین آو ریور پر جس کا نام ہے انجیخند بریج جسے کٹرا اور راشی کے بیچ بنایا جا رہا ہے اس کی لمبائی 657 میٹر ہے اور اوچائی 189 میٹر انجیخند بریج کے لیے بھی ٹیٹیلڈ ویڈیو بہت ہی جلد آنے والی ہے چین آو بریج بھارت کا ایک لوتا سب سے بڑا بریج ہوگا اس طریقے کا بریج بنانے کا ایکسپیرینس دیش کو پہلے سے نہیں تھا اس کے وجہ سے سیملر پروجیکٹس جو دنیا میں بنا رکھے ہیں ان کے 5400 پریکٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے اس بریج کو بنانے میں ٹنل کی وینڈ کی ٹیسٹنگ کے لیے نوروے بیسٹ کمپنی فورس ٹیکنالوجی لیپروریٹی نے بہت سارے ٹیسٹ کر رکھے ہیں تاکہ ہوا کے اثر کو جانا جا سکے جس کے بعد بریج کو ٹوٹ سکسٹی کلومیٹر پر آور کی سپیڈ کو جھیلنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا چین آو بریج کے مین آگ کی لمبائی 469 میٹر ہے سترہ سپین اور دو اور وائڈک کے ساتھ بریج کے دو مین سپین کی لمبائی 36 میٹر ہے کنسٹرکشن کے لیے زیادہ تر سٹیل کا استعمال کیا جا رہا ہے جس سے مائنس ٹونٹی ڈگری سیلسیس کے تاپمان اور ٹوہنڈر کلومیٹر پتی گھنٹے کے ہوا کو آسانی سے روکا جا سکتا ہے اور کیونکہ جمعوان کس میر میں ٹیرریسٹ اٹیک بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کو دھیان میں رکھ کے بریج کی سیفٹی اور سیکیورٹی پر بھی بہت زیادہ دھان دیا جا رہا ہے بریج کو 63 میلی میٹر کی سپیشل بلیڈ پروف سٹیل سے بنایا جا رہا ہے اور کونکریٹ کے بنے پیلرز کو دھماکے کا سامنا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے ساتھی ساتھ یہ بھی امید ہے کہ یہ بریج ایٹ میگنیٹیوٹ کے ارثکوک کو بھی جھل لے گا بریج کی اور سرکشہ کے لیے ایریل سیکیورٹی بھی دی جائے گی ساتھی ساتھ کریٹیکل سیچیویشن میں پیسنجس اور ٹرین کی سرکشہ کے لیے بریج پر آن لائن مانیٹرنگ اور وارننگ سسٹم انسٹال ہوگا لوکلز کے لیے فوٹ پاتس اور سائیکل ٹریل بھی پروائیڈ کیے جائیں گے تاکہ رہائی سی لوگ کو دکت نہ ہو کیونکہ بریج کو زیادہ در لوہے کا بنایا جا رہا ہے اس کے لیے سپیشل پینٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ پندرہ سال تک جنگر نہ لگے اگر ہم چناو بریج کے کنسٹرکشن سٹیٹس کی بات کرے تو بریج کا کام ویسے تو دسمبر 2009 میں پورا ہونا تھا لیکن سپٹمبر 2008 میں بریج کی سٹیبلیٹی اور سیفٹی پر آشنکاؤ کے وجہ سے کام کو روک دیا گیا تھا پھر دوبارہ 2010 میں بریج کا کام شروع ہوا تھا اور یہ انوما لگایا تھا کہ 2015 تک اس بریج کا کام پورا ہو جائے گا لیکن پھر سے کام ڈیلے ہوتا چلا گیا جس کے بعد 2017 میں کام کو دوبارہ شروع کیا گیا تھا چناو بریج کا کنسٹرکشن کا کام ایفکون انفرچکشن کو اوورڈ کیا گیا ہے اور بلاسٹ پروف ڈیزائن کے لیے ڈی آئی ڈیو کا بھی مدد لیا گیا ہے 5 اپریل 2021 میں آگ کا کام پوری طرح سے کمپلیٹ ہو گیا تھا جس کے بعد چناو بریج کے کھلنے کی تاریخ 2022 بتا دی گئی تھی آشا کرتا ہوں آپ کو یہ ڈیٹیل ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی اور ویڈیو کے لیے آپ اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے تاکہ مجھے اگلی ویڈیو بنانے میں موٹیویشن ملے اور لیفٹ میں آری پچھلی ویڈیو کو بھی دیکھ لیجئے تانیہ ویڈیو